سنت کے مطابق شادی کسے کہتے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں نکاح من سنتی کس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ نکاح سنت کے مطابق ہوا ہے وہ کچھ باتیں آپ کے حوالے کر کر یہ مختصر جو میری تقریر ہے اسے سمیٹ کے میں انشاءاللہ یہاں سے چلا جاؤں گا عمل کریں گے بھائی؟ دوسروں تک پہنچائیں گے ہماری ماں بہنوں کا سوال ہے ہماری ماں بہنوں کا سوال ہے جی ہاں انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ قرآن مجید بارہ پانچ پہلی آیت کریمہ شادی کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ اللہ نے کہا ہے پہلی آیت کے اندر آدی لین میں رب نے کہہ دیا شادی اس کو بولتے ہیں سبحان اللہ ان تبتغو بی اموالکم محسنین غیر مصافحین یہ اللہ کا لفظ ہے قرآن کی آیت کریمہ ہے یہی ہے شادی ہمارے اندر شادی کیا ہے؟ اجاب و قبول لڑکی راضی اور لڑکہ راضی سبحان اللہ اجاب و قبول شادی کیا ہے؟ محر کی ادائے گی کیا بولتے بھائی؟ محر کی ادائے گی شادی کیا ہے؟ سبحان اللہ محسنین محسنین نکاح کرنے والا دماغ میں یہ نیت رکھیں دائمی قبضہ جب تک زندہ رہوں گا اس بچی کو اس لڑکی کے ساتھ میں وفاداری کروں گا اور اسے نباؤں گا انشاءاللہ قرآن میں اللہ کا لفظ ہے شادی کیا ہے؟ سبحان اللہ چوتہ لفظ اللہ تعالی کا اعلان ہو اور لڑکی کا والد جو ولی ہے اس کی موجودگی ہو اور دوگوا موجود ہو غیر مصافحین کے اندر اشراع علماء نے کی ہے یہی ہماری شادی ہے یہی ہماری شادی ہے نہ اس میں شادی محل آ رہا ہے نہ اس میں دعوت کی بات چیت آ رہی ہے نہ اس میں پلنگ بیرو آ رہا ہے نہ اس میں مال کی بات چیت چل رہی ہے اس میں کوئی بات چیت نہیں یہ رب نے جو تصور دیا ہے یہی شادی ہے اور یہی آئین سنت کے مطابق ہے سبحان اللہ شادی اس کو کہتے ہیں شادی کیا ہے؟ سبحان اللہ میں نے تھوڑی دیرے پہلے آپ کے سامنے کہا ہے لڑکی والوں پر کسی طریقہ کا کوئی بوجھ نہیں اسلام میں جو کچھ کریں گے شادی میں لڑکے والے یہاں تک کہ دعوت بھی جو دیں گے وہ لڑکے والے جو دیرے پہلے